ایسو میریزم ٹائپس ہوتی ہیں کون کون سی سٹرکچرل آئیسو میریزم اور سس ٹرانس یا جس کو آپ جیومیٹرک آئیسو میریزم بھی بولتے ہیں ٹھیک پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سٹرکچرل آئیسو میریزم ہے اس کی پانچ ٹائپس ہیں اس کو آپ پانچ وے میں ڈیفائن کر سکتے ہیں پانچ طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور پانچ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں چین آئیسو میریزم سیکنڈ ہے دا پوزیشن آئیسو میریزم تیسری فنکشنل گروپ آئیسو میریزم چوتھی میٹا میریزم اور پانچ بھی ٹارٹو میریزم ٹھیک ہے ان میں سے جو پہلی ٹائپ ہے چین آئیسو میریزم اس کو ہم بڑا ریٹیل سے ایکسپلین کر چکے ہیں لاسٹ کے لیکچر میں ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں توسری ٹائپ سٹرکچل آئیسو میریزم کی جس کو آپ بولتے ہیں دا پوزیشن آئیسو میریزم یا دا پوزیشنل آئیسو میریزم بھی کہیں کہیں پہ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بٹ دا پوزیشنل آئیسو میریزم پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کونسپٹ ریمائنڈ کروا دیتا ہوں آپ کی کلاس ٹین چیپٹر نمبر 11 کا جو کہ ہے فنکشنل گروپ ٹھیک ہے آپ نے کلاس ٹین میں چیپٹر نمبر 11 اورگینک کیمسٹری میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 7 میں بٹ میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ فنکشنل گروپ ہوتا کیا ہے اور اس کی ہم ایک دو اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آئیں گے سٹرکٹرل آئیسو میریزم کی سیکنڈ ٹائپ which is پوزیشنل آئیسو میریزم اس کے اوپر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے ہم فنکشنل گروپ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو فنکشنل گروپ کو آپ کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا ایٹم اور گروپ آف ایٹمز ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے یا ایٹمز کا گروپ بھی ہو سکتا ہے اور پریزنس آف ڈبل اور ٹریپل بانڈ یا ڈبل اور ٹریپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے which determine the characteristic property of an organic compound جو کہ basically organic compound کی کچھ خاص قسم کی properties شو کرتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں فنکشنل گروپ بولتے ہیں آسان ورڈنگ میں میں آپ کو سمجھاؤں کہ فنکشنل گروپ ہوتا کیا ہے basically کسی بھی compound میں ایک ایٹم یا ایک سے زیادہ ایٹم بھی ہو سکتے ہیں یا ڈبل اور ٹریپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کی presence means کہ ایک ایٹم یا ایک سے زیادہ ایٹم بھی ہو سکتا ہے یا ڈبل یا ٹریپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کی presence سے آپ basically کیا find out کر لیتے ہیں organic compound کی family determine کر لیتے ہیں کہ یہ جو organic compound ہے آپ کے سامنے right to our way یہ کون سی family سے belong کرتا ہے organic compound کی so basically functional group ایک ایسا group ہوتا ہے جو organic compound کی family کو represent کرتا ہے اب جیسے میں common سی example دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے بختون بھائی ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کے accent سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پتھان ہے یہ بختون ہے اسی طرح سے پنجابی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے accent سے ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بادی ہے یہ لاہوری ہے اسی طرح پھر کراچی والے کیا بولتے ہیں تیرے کو میرے کو بولتے ہیں سو ان کے بھی accent سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کراچی والے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی organic compound ہو آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایک نشانی آپ کو ایسی مل رہی ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو organic compound ہے یہ بھئیہ اس family سے belong کرتا ہے لیے ہم کیا بولتے ہیں functional group بولتے ہیں اب اس کی ہم ایک ایک دو دو example بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں class name یا family of organic compound ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہم لکھ لیتے ہیں general formula ٹھیک ہے پھر general formula کے بعد ہم دیکھیں گے examples ٹھیک اچھا سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں functional group alcohol اب alcohol کا functional group کا general formula کیا ہوتا ہے r single bond oh ٹھیک ہے اب یہ r کس چیز کو represent کرتا ہے یہ represent کرتا ہے alkyl group کو alkyl group کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ alkyans میں سے ایک hydrogen less کر دیتے ہیں then وہ alkyl بن جاتا ہے ٹھیک ہے so general formula آ گیا یہ alcohol کا اور اس کی example میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس alkyl group کی جگہ spose میں نے اگر methyl لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گی یہ بن جائے گی methyl alcohol ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ہم example دیکھ لیتے ہیں ether اب ether کا جو general formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے oxygen اور دونوں طرف اس کے carbon bonds اٹیچ ہوتے ہیں alkyl groups اٹیچ ہوتے ہیں اب ہم example دیکھ لیتے ہیں اگر میں دونوں طرف اس کے methyl اٹیچ کر دوں then یہ کیا بن جائے گا ڈائی methyl ether ٹھیک ہے اسے طرح ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہم aldehyde کھو کھو ڈی ہائیڈ کا جو functional group ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کاربو نائل کے ساتھ ایک طرف hydrogen اٹیچ ہوتا ہے اور دوسری طرف alkyl group اٹیچ ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک example اب دیکھو اس میں دو کاربن ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ایتھانل سو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ functional group کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے بعد کچھ example دیکھی functional group کی جیسے اگر alkyl group کے ساتھ OH اٹیچ ہو تو اس OH کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ this is alcohol ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک oxygen جو ہے وہ دونوں طرف کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے alkyl groups کے ساتھ اٹیچ ہے سو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ this is ether اسی طرح کاربن آئل گروپ کے اگر ایک طرف hydrogen اٹیچ ہے اور دوسری طرف alkyl group اٹیچ ہے then ایسا functional group کسیز کا ہوتا ہے aldehyde کا صحیح ہے ہم نے ان کی ایک ایک دو دو examples بھی دیکھ لی اب کیونکہ ہم functional group بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں سو اب آپ کو easy ہو جائے گا زرا structural isomerism کی second type which is position isomerism اس کو سمجھنا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ position isomerism کو آپ لوگ کیسے define کرتے ہیں سو position isomerism کو آپ کچھ اس طرح سے define کرتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ having same molecular formula جن کا molecular formula کیا ہوگا same ہوگا but different structural formula structural formula different ہوگا اب وہ structural formula different ہوگا کس وجہ سے because of difference in the position of the functional group ٹھیک ہے کہ اس compound میں پایا جانے والا جو functional group ہے اس کی position change ہوگی ٹھیک ہے سو اس وجہ سے the position isomerism میں structural formula جو ہے وہ اس وجہ سے different ہوتا ہے but ایک بات آپ نے دھیان میں رکھ نہیں ہے کہ the arrangement of carbon atoms remains the same آپ نے carbon atoms کی arrangement نہیں change کرنی جیسے ہم the chain isomerism میں کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر carbon atoms کی position نہیں change کرنی آپ nے carbon atoms سیم رہے گی بلکہ compound میں پایا جانے والا functional group اس کی position change ہوگی ٹھیک ہے ایسی isomerism کو آپ کیا بولتے ہیں the position isomerism بولتے ہیں اب ہم کچھ اس کی examples دیکھ لیتے ہیں جیسے پہلی example دیکھ لیتے ہیں ہم chloropropane کی اب chloropropane کا کیا formula ہوتا ہے c3 h7 cl ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ یہ chlorine attach ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے halogen group ہے overall اس کو ہم کیا بولتے ہیں alkyl halide بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر alkyl group کے ساتھ کوئی بھی halogen attach ہو تو اسے ہم generally halogen halide بولتے ہیں سو یہ کون سا halogen halide ہے chloropropane ٹھیک ہے یا اسی کو آپ propyl chloride بھی بولتے ہیں صحیح اب اس کا structure بنانے کے لیے کتنے carbon نظر آ رہے ہیں آپ کو تین carbon نظر آ رہے ہیں one two and three ٹھیک ہے اب یہ تین carbon نظر آ رہے ہیں آپ کو اب یہ chlorine ہے یہ کسی نہ کسی ایک carbon پہ attach ہو گا ٹھیک ہے تو میں اس کو last والے carbon پہ attach کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو اب ہم hydrogen complete کرتے ہیں اس carbon نے ایک bond بنائی ہوا ہے ایک line نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے سو ہم تین hydrogen attach کر دیں گے اس کے چار ہو گئے کیونکہ carbon چار bond بناتا ہے maximum atomic number 6 ہوتا ہے پہلے shell میں دو electron اور second shell میں چار electron ٹھیک سو اس کو چار electron کی ضرورت ہوتی ہے اپنا octet complete کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ carbon کو دیکھو ارد ارد گرد بیکھو نا دو لینہ نے ایک دو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس نے دو بانڈ بنائے ہوئے ہیں سیم کیس اس کاربن کے لیے بھی اس کاربن کے ارد گرد بھی دو لینہ نے دو ہائیڈ بانڈ بنا اپنے چار بانڈ پورے کر لے گا اچھا اب یہ جو کمپاؤنڈ آپ کے سامنے کمپاؤنڈ کی جو سٹرکچرل فارمولا میں نے رائٹ کیا کلورو پروپین کا پروپین ٹھیک اب ون کیوں ہے کیونکہ اگر آپ چین سیلیکٹ کریں نا کاربن ایٹم کی ویسے تو یہ نومن کلی چر ہم آنے والے چپٹرز میں بڑا ریٹیل سی ڈس کس کریں گے بات یہاں پر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دیتا جا رہا رہا ہوں کہ کاربن کنٹیننگ جو چین ہے وہ سیلیکٹ کریں تو جہاں سے فنکشنل گروپ قریب ہوتا ہے مہا سے numbering سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو این ٹری سو دیکھو یہ فرسٹ کاربن پر فنکشنل گروپ اٹیچ ہے تو اس وجہ سے اس کو ون کلورو پروپین بولتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ کاربن پر اٹیچ ہے ٹھیک ہے تو ون اس لئے آجائے گا کلورو پروپین کا جو سیکنڈ پوزیشن آئیسومر ہے یا جو سیکنڈ کلورو پروپین کا سٹرکچر بنے گا وہ کیسے بنے گا میں کیا کرتا ہوں کلورین جو ہے میں اس کاربن سے اٹھا کر کہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کاربن کے چار بانڈ پورے ہیں اس کاربن کے تین اور ایک چار اس کاربن کے ون ٹو ٹری این فور اس کاربن اس کاربن کے ٹری این فور ٹھیک ہے اب اگر آپ جب اس کو نام دیں گے تو ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے ہے کاربن چین ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ یہاں سے نمبر سٹارٹ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ کاربن پر کلورین ٹھیک ہے یا آپ اگر ادھر سے نمبر سٹارٹ کریں گے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ کاربن پر کلورین اٹیچ ہے اس یہ جو دو آپ کے پاس سٹرکچر فارمولاز آئے دو بیسیکلی کلورو پروپین کے سٹرکچر آئے ان کو آپ کیا بولتے ہیں پوزیشن آئیسو مرز بولتے ہیں اور اس فینومینہ کو آپ کیا بولتے ہیں سیکنڈ اگزمپل دیکھ لیتے ہیں بیوٹین کی بیوٹین کا کیا فارمولا بٹس آپ دیکھ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے چار کار بون اور ای ای دیکھ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مینیمم دو کاربن کے درمیان ایک ڈبل بون ہے ایسے کمپاؤنڈ کو آپ کیا بول دیتے ہیں جنرلی چار کار بیوٹین بول دیں ٹھیک اب یہ ہمارے اب ہائیڈروجن اٹیچ کرنے آپ نے اب ہائیڈروجن کو اٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے کیونکہ الکین ہے تو آپ نے کسی بھی جگہ پہ ایک جگہ پہ ڈبل بون ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں ڈبل بون یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈبل بون لگانے لائنیں دکھ رہی ہیں تو اس کو ایک ہائیڈروجن کی ضرورت ہے اسی طرح اس کو دو کی اور اس کو تین کی سو اگر آپ کاؤنٹ کریں تین اور دو پانچ چھے اور آٹھ ہائیڈروجن ہو گئے اور چار کاربن ہو گئے سو اس طرح سے بیوٹین کی سٹکچر بن گئی ٹھیک اب کام ہے آپ کا number کا اسی درہ سے یہ ہم نے کاربن چین سیلیکٹ کی ٹھیک ہے اب کاربن کاربن سٹارٹ کرتے ہم جہاں سے فنکشنل گروپ قریب ہوگا اب یہاں پر کون سا فنکشنل گروپ ہے کاربن 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 درمیان ڈبل باند یہ فنکشنل باند ہے ٹھیک ہے سو آپ کیسے نام دیں گے اس کو ون بیوٹین مینز کہ پہلے کاربن کے بعد اگر ڈبل باند ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کا نام کیا ہو جائے گا ون بیوٹین ہو جائے گا اچھا اس کا ایک اور ہم آئیس امر بنا کر دیکھتے ہیں جس کو درمیان والے دو کاربن ہیں ان کے درمیان میں ڈبل باند اٹیچ کر دیا اچھا اب کچھ سٹوڈنٹ کیا کریں گے پہلے یہاں پر ڈبل باند ڈالا دیں گے یہاں پر سنگل ہوگا یہاں پر بھی سنگل ہوگا تو اس کا مطلب سیم تو سیم یہ والی ڈائیگرام ہوگا کیونکہ پھر آپ کیا کروگے یہاں پر جب ڈبل باند ہوگا تو آپ جب نمبر سٹارٹ کروگے یہاں سے کروگے سیم بن جائے گا سو وہ والا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا یا وہ والا بنا دیں آپ کے کاربن کاربن ڈبل باند یہاں پر بنا دیں ہم ہائیڈروجن پورے کرتے ہیں سو یہ آپ کے ہائیڈروجن بھی پورے ہوگے اب آپ دیکھیں ذرا کہ چین سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ نمبر کریں گے تب وہ کہاں سے کریں گے وہ ہم کریں گے یہاں سے یہاں سے کیوں کیونکہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ سٹارٹ کرتے سو تب بھی سیکنڈ اور تھرڈ کاربن کے درمیان ڈبل پونڈ ہے سو جہاں سے مرضی آپ نمبر سٹارٹ کرتے سو اس کو کیا نام دیں گے پھر آپ بیوٹین کا کیونکہ جو ڈبل پونڈ ہے وہ سیکنڈ کاربن کے بعد ہے سو اس طرح سے آپ بنا دیں گے بیوٹین کے سٹرکچرز اب یہ جو آپ نے سٹرکچرل فارمولاز ڈراؤ کیے نا ان کو آپ کیا بولتے ہیں پوزیشنل آئیسو مرز ہوتے ہیں اور اس فینامینہ کو آپ کیا بولتے ہیں پوزیشنل آئیسو میریزم کا فینامینہ بولتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کریں ڈھینک 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 ڈھینک